اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی وقشش کے لئے بہاوازِ بلاند صلوات پڑھیں اپنے گھروں میں موجود بیمار مومنین کی شفایابی کے لئے بہاوازِ بلاند صلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعجیل کے لئے بہاوازِ بلاند صلوات پڑھیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نحمد ہوا نسل على رسولِ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ علیہ وسلم اشراف الانبیاء والمرسالین وَبِالْخُسُسِنَا عَلَى سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِعِ الظُّنُوبِنَا وَطَبِيبِ قُلُوبِنَا اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اللہ عنہ وسلم وَعَلَى سَيِّدْنِا وَطَبِي بَالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَسَّلَاとَ وَسَّيْدَنَا وَمَالَّانَا وَسَّيِّدْنَا وَمَلَانَا سَيِّدْنَا وَمَلَانَا امیر المؤمنین عَلی بن عَبی طولِب سَلَوَاتِ اللہ عنہ وسلم والصلاة والسلام على سیدت الجلیلت المخدوم والمظلومت المحرومت عن حق مراث ابیہا فاطمت الزہرائی سیدت النساء الاولمین صلوات والصلاة والسلام على قل للآئمت الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتابه المجید والفرقانه الحمید وقوله الحق واسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرُ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم خدا وند کریم کا لاکھ لاکھ شکر کے اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں کی بکشش طلب کر سکے خدا سے کیونکہ ذکر حسین میں بیٹھنا جتنی دیر انسان مجلس حسین میں بیٹھتا ہے انسان کے گناہ اسی طرح جڑتے ہیں جیسے پت جڑ کی موسم میں درختوں سے پتے جڑ جاتے ہیں جتنی دیر انسان ذکر حسین میں مشغول ہے اتنی دیر انسان گویا کہ عبادت پروردگار میں مصروف ہے مجھے بھی موقع ملا کہ میں کچھ دیر آپ کی بارگاہ میں اپنی کچھ معروضات پیش کر سکوں اور قائم آل محمد مولا امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے ذکر فضائل و مسائب کا گلدستہ یا قیدت پیش کر سکوں قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف آؤں ایک روایت ذکر حسین کے بارے میں کہ جہاں پر انسان بیٹھا ہے اس جگہ کی فضیلت کیا ہے بکھر کر بیٹھے ہیں لیکن داد دینے میں یا ہاں میں ہاں ملانے میں کوئی پبندی نہیں ہے انسان کچھ چیزوں کو عقلی طور پہ سمجھتا ہے فکر کرتا ہے تاکل کرتا ہے تو انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اگر میں دو چیزوں کا فرق واضح کر سکوں دو چیزوں کے درمیان میں جدائی پیدا کر سکوں تو گویا کہ مجھے صاحبِ عقل کہا جائے گا اگر انسان دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو حق کو باطل سے جدا کرنے کی انسان کے اندر قابلیت نہ ہو باطل کو باطل کہنے کی انسان میں صلاحیت پیدا نہ ہو حق کو پہچانتے ہوئے حق کا احتراف کرنے کی انسان میں قدرت پیدا نہ ہو تو زمانہ اس انسان کو اہلِ اولی الالباب سے دور خیال کرتا ہے اولی الالباب ان کو کہا جاتا ہے جو فکر رکھتے ہیں جو تاکل کرتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہوئے کسی چیز کے اندر گہرائی میں چلے جاتے ہیں ڈوبتے ہوئے علم کے سمندر میں سے جب موتیِ گوہرِ بیان لے کر باہر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ نتیجہ حاصل کر کے سامنے آئے ہیں اور اگر انسان کسی جگہ پر بیٹھے لیکن وہاں سے اسے علم نہ مل سکے تو لوگ کہتے ہیں کہ تیرا وہاں جانا بھی فضول تھا تیرا بیٹھنا بھی فضول تھا اور تیرا وہاں سے واپس آ جانا کیا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تو جہاں گیا تھا وہاں سے تجھے کچھ ملا نہیں لیکن الحمدللہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جہاں پر بیٹھے ہیں وہ ہماری درسگاہ ہے اس لیے شیعہ قوم کا یہ دعویٰ ہے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہم شیعہ نے حیدرِ قرار اراق کی کربلا کو جا کر سلام کرتے ہیں اور آ کر جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ اپنی کربلا سجاتے ہیں اور آج یہ جو مجلسِ حسین کا انعقاد ہوا ہے گویا کہ وطنہ والوں نے اپنے گاؤں وطنہ کے اندر کربلا سجائی ہے کربلا آپ نے دیکھا سکول میں بچے جاتے ہیں ایک عظیم سی عبادت ہے یہ مجلسِ حسین کی پہلی کلاس کا بچہ ہے پریمری کا بچہ ہے وہ پریمری میں بیٹھے گا کبھی میڈل کی کلاس والے میں حصے میں اسے جانے نہیں دیں گے آٹھویں کلاس کا بچہ ہے ہائی کلاس کے اندر اس کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا لیکن کیا عظمت ہے اس مجلسِ حسین کی اس کلاس روم کی کہ یہاں پر بچہ بھی بیٹھتا ہے اسے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے جوان بیٹھتا ہے اسے بھی ملتا ہے بوڑا بیٹھتا ہے اسے بھی ملتا ہے مستورات آتی ہیں انہیں بھی حصہ مل جاتا ہے یہ کربلا ہے جہاں سے ہر کسی کو علم کی بھی قطع ہوتی ہے بس دو روایتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک بیٹے کے حوالے سے کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں آیا زیارت حسین پہ جانا فقط کربلا کے میدان میں فقط عراق جانا زیارت حسین کیلئے آیا یہ واجب ہے یہاں عشق حسین کا تقاضہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر حسین کی زیارت پڑھا کرے کیا خیال ہے کیا زیارت حسین فقط کربلا میں جا کر کرنا چاہیے یا زیارت حسین فقط کربلا میں پڑھنی چاہیے جواب تو دے کیا فقط حسین کی زیارت دس محرم کو روزِ عشورہ پڑھنی چاہیے آؤ میں آپ کو فرمان سناتا ہوں میرے اور آپ کے پانچویں امام محمد اباقر علیہ السلام تو وہ سلام ارشاد فرماتے ہیں امام باقر ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی صفوان ابن جمال کو صفوان روایت کرتا ہے میں امام باقر کے پاس بیٹھا تھا میں نے کہا یہ ابنا رسول اللہ رسول اللہ کے بیٹے اے امام باقر علیہ السلام میں کربلا آپ کے دادا حسین کی زیارت پہ جا رہا ہوں توجہ ہے یا نہیں میں کربلا آپ کے دادا حسین کی زیارت پہ جا رہا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے زیارت کروں کیسے کروں کچھ عداب زیارت کے بیان کیجئے سرکار امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے صفوان سارے زیارت کے عداب بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ زیارت ہے زیارتِ اشورہ روزِ اشورہ جب پہنچنا میرے دادا کی قبر پہ وہاں جا کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر میرے دادا حسین کی قبر کو دیکھ کر اشارہ کرنا سلام کرنا پوری زیارتِ اشورہ پڑھ کے سنائی زیادہ لمبی نہیں ہے زہی دس نہیں تو پندرہ منٹ لگتے ہیں اگر پڑھنے کا کبھی حوصلہ ہو تو زیارتِ حسین زیارتِ اشورہ گھروں میں بھی پڑھئے گا دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں اس سے زیادہ ٹائم جو پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے وہ ایک بلند آباسِ صلوات پڑھے اللہ جانے وہ کیسا شیعہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہِ حسین بھی کہتا ہے ازادارہِ حسین میں سے بھی شمار کرتا ہے ماتمیِ حسین بھی ہے لیکن حسین کی زیارتِ اشورہ سے ناواقف ہے امامِ باقر فرماتے ہیں جب میرے دادا کی قبر کو دیکھنا قبر کو دیکھ کر سلام کرنا سلام کرنے کے بعد زیارت کو پڑھنا شروع کرنا زیارت کا پہلا جملہ ہے السلام علیکہ یا آبا عبداللہ اے ابو عبداللہ اے حسین ابن علی تجھ پر سلام ہو فرمایا یہ پوری زیارتِ اشورہ ہے زیارتِ اشورہ تُو نے پڑھ لی فرمایا مولا زیارت تو پڑھ لی میں نے اب مجھے ملے گا کیا امامِ باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تجھے زیارت کا ثواب جو عطا ہوگا اس زیارت کے ثواب کو تُو شمار کرنا شروع کر دے تو قرآن کی وہ آیت تیری بارگاہ میں پڑھی جائے گی اِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهَ لَا تُحْسُوحَا اگر حسین کی زیارت کا ثواب تُو لکھنا شروع کر دے نہ لکھ سکتا ہے اگر گھنا شروع کر دے تو گھن بھی نہیں سکتا ہے ارشاد فرمایا زیارتِ حسین کا ثواب امام مولا بیان فرمائیے سرکارِ امامِ محمدِ باقر علیہ السلام نے زیارتِ حسین کا ثواب بیان کرنا شروع کیا فرمایا تُو جب زیارتِ حسین پڑھتا ہے زیارتِ آشورہ پہلا ثواب یہ ہے اللہ تجھے دو لاکھ حج کا ثواب عطا کرتا ہے فرمایا جب زیارتِ آشورہ زیارتِ حسین تُو پڑھتا ہے فرمایا مولا اللہ دو لاکھ حج کا ثواب عطا کرے گا فرمایا فقط یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی جو حسین مولا کی زیارتِ آشورہ پڑھتا ہے اللہ دو لاکھ حج کے ساتھ دو لاکھ عمرے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے لوگ تشریف لا رہے ہیں آپ تو جو میرے طرف رکھیں فقط تھوڑی دیر اپنی روایت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سال بات پڑھئے محمد والم اسلام علیکم زاکرِ اہلِ بیت تشریف لے آئے ہیں آپ کی محبت اور عقیدت ان کے ساتھ میں زیادہ دیر آپ کی اور زاکرِ اہلِ بیت کے درمیان حائل نہیں ہوں گا فقط روایت کو کمپلیٹ کروں گا اور ممبر کے ہے وہ اپنے مہمان زاکرِ اہلِ بیت کے سپورٹ کروں گا تھوڑی دیر زیارتِ حسین کا ثواب عرض کر رہا تھا زاکرِ اہلِ بیت بھی ظاہرِ مولا حسین ہے تاہید کریں گے خدا وند کریم آپ کو صحت و تاندستی اطاف فرمائے امامِ باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے دو لاکھ حج کا ثواب عطا ہوگا جب زیارت حسین کی پڑے گا صفوان کہتا ہے مولا فقط دو ہزار حج کا ثواب ملے گا امامِ باقر کہتے ہیں مجھے قسم ہے اپنی امامت کی تجھے دو لاکھ عمرے کا ثواب بھی عطا ہوگا بات یہاں پہ ختم ہو جاتی صفوان دیکھ کر کہتے ہیں ہی مولا دو لاکھ حج اور دو لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا خدا کی قسم ممبرِ حسین پہ بیٹھا ہوں امامِ باقر دیکھ کر کہتے ہیں صفوان دو لاکھ حج کا ثواب ملے گا دو لاکھ عمرے کا ثواب ملے گا تجھے دو لاکھ جہاد کا ثواب ملے گا جو محمد کے ساتھ غزوے کی صورت میں تو نے ادا کیا ہے صفوان ابن جمال دے کر کہتا ہے مولا اتنا زیادہ ثواب باقر امام کی آنکھیں کیا ہے وہ سامن کے بادلوں کی طرح برسنے شروع ہو گئیں امام دے کر کہتے ہیں بس اتنا نہیں اس کریم پروردگار کی قسم ہے مجھ باقر کو اتنا نہیں بلکہ تجھے دو ہزار اوہد کے پہاڑ جتنا ہے پہاڑوں کو اللہ کی راہ میں کیا ہے وہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا اس وقت صفوان ابن جمال دے کر کہتا ہے مولا اتنا زیادہ ثواب کیا زیارت حسین کا ملے گا آخری جملہ سن لو اپنے امام باقر کا جب صفوان نے کہا نا مولا اتنا ثواب ملے گا امام باقر کہے روتے روتے زمین پر بیٹھ کے سجدہ ریز ہو کر شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ پڑھنے کے بعد سار اٹھا کر صفوان کو کہتے ہیں صفوان بس اتنا نہیں نہ تو پوچھ نہ میں بیان کر سکتا ہوں بس اتنا کہتا ہوں زیارت حسین کی تو پڑھتا جا جیسے اللہ کی نعمت کو گننا انسان کے بس میں نہیں حسین کی زیارت کا ثواب بھی انسان گن نہیں سکتا یہی پر امام باقر سے صفوان ابن جمال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ابن الکمہ الکمہ دیکھ کر کہتا ہے مولا جو نہ جا سکے آپ کی دادا کی قبر کی زیارت کے لیے بس آخری جملہ ہے میرا میرے ساتھ بولیے گا میں نے اپنے محترم مہمان اپنے بھائی زاکرہ علی بیت وسیم باہ صاحب سے اجازت لیے روایت مکمل کرنے کی صفوان کے ساتھ بیٹھا تھا الکمہ الکمہ دیکھ کر کہتے ہیں مولا یہ سارا ثواب اسے ملے گا جو کربلا جائے گا حسین کی زیارت کو خدا کی قسم روایت کے لفظ ہیں امام باکر دیکھ کر کہتے ہیں صفوان اور الکمہ دونوں یاد رکھو جو کربلا جا کر میرے حسین دادا کی زیارت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اپنے گھر میں کھڑا ہو کر شب جمعہ جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات شب جمعہ اپنے گھر میں کھڑا ہو کر کربلا کا رخ کرے میرے دادا حسین کی قبر کو اشارہ کر کے اگر وہ اتنا بھی کہہ دے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ مجھ باکر کو اپنی ولایت و امامت کی قسم اپنی دادی زہرہ کی اسمت و طہارت کی قسم وہ سارا ثواب جو کربلا جا کر حسین کی قبر کا ملے گا وہ اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی زیارت کا ثواب یہی ملے گا اس وقت الکمہ دیکھ کر کہتے ہیں مولا تو آپ کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کے دادا حسین آئے تھے تو اس وقت عبی بن قاب نے پھر کیوں کہا تھا کہ کیف زین السماوات والارازین اے بس جملہ دیکھ رہا ہوں اتنا ایک منٹ سے دادا نہیں وقت لوں گا توجہوں کا طالب ہوں عربی عبارت کا ایک جملہ ہے ایک دفعہ عبی بن قاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ان کی بارگاہ میں بیٹھا تھا حسین علیہ السلام اپنے نانا کی بارگاہ میں آئے آ کر سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر حسین کا سلام ہو رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَزِينَ اوہ آسمانوں اور زمینوں کی زینت حسین تجھ پر تیرے نانا کا سلام ہو بس جملہ سننا تھا اوہ بائی بن قاب دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ اے رسول اللہ ابھی تو آپ موجود ہیں آپ کی ہوتے ہوئے کوئی کیسے زمینوں اور آسمانوں کی زینت بن سکتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اے عبائی بن قاب تُو سچپ ہو جا تجھے نہیں پتا جب میراج کی رات میں عرش مولا پہ گیا تھا تو عرش مولا پہ لکھاوا تھا اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَاحُ الْحُدَىٰ وَالسَّفِينَةُ النَّجَا میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے یہ حسین ہے جو نجات کی کشتی ہے حسین بادشاہ حسین بادشاہ یار یہی وجہ ہے کہ امام باقر نے کہا تھا اے الکمان میرے دادا کی زیارت کو گھر میں پڑھتے رہو تمہیں ہدایت ملتی رہی گی میرے دادا کی زیارت گھر میں کرتے رہو ثواب بھی ملے گا تجھے اور تجھے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جب تو حسین کے ساتھ منسلک رہے گا اپنے گھر میں پڑھتا رہے گا السلام علیکہ یا آبا عبداللہ تو تجھے ثواب بھی ملے گا تجھے کیا ہے وہ ہدایت بھی ملے گی اور تو گویا کہ حسین کی کشتی کا سوار بھی بن جائے گا وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین وبرحمتکا یا ارحم الراحمین